وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ اس پرگرام فرشتوں کا درود اور لعنت پانے والے ناظرین ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان افراد اور ان اشخاص کا جن پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی ان کے لئے دعا رحمت اور دعا مغفرت کیا کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کی وضاحت کریں گے کہ اگر اس عمل پر عمل در آمد ہوا جائے تو ممکن ہے انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی فرشتے دعا رحمت کریں گے دعا مغفرت کریں گے وہ عمل کیا ہے وہ عمل ہے نماز کے بعد نماز کی جگہ میں بیٹھے رہنا یعنی ہم نے نماز پڑھ لی اب وہ نماز ہم مسجد میں ادا کریں یا ہماری خواتین اپنے گھروں میں ادا کریں نماز کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا یہ ہمارے لئے فرشتوں کی دعاوں اور ان کی دعا رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے آئیے میں آپ کو دلائل بتاؤں سب سے پہلی دلیل مسند احمد کی روایت ہے اور محقق احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک فرشتے تم میں سے ایک شخص پر درود بھیجتے ہیں جو نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ میں اس وقت تک بیٹھتا ہے جب تک کہ اسے حدث نہ ہو جائے یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا اسے کوئی ایسی حاجت لاہق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا وضو فاسد ہو جائے اور ٹوٹ جائے تب تک فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما دے دیکھا جائے تو ناظرین فرشتے اللہ کی وہ عظیم نورانی مخلوق ہیں کہ جو اللہ سے مومنوں کے حق میں دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دعاوں کو رد نہیں کرتا ہے اگر ہم نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر ذکر و اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کی یاد میں وہاں بیٹھ کر اللہ کے کلمات اور اس کے بڑائی کی باتیں کریں تو یاد رکھیں جب تک حدث نہ ہو جائے جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے جب تک ہم مسجد سے باہر نہ نکل جائے یا اپنی نماز کی جگہ سے نہ اٹھ جائیں تب تک فرشتے ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ اکبر دعا مغفرت دعا رحمت کیا کرتے ہیں ایک اور دلیل ہم لیتے ہیں راوی حدیث حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور مسند احمد کی روایت ہے محدث احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کی صرت کو حسن قرار دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں اِنِ الْعَبْدَ اِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَى سَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لَهُ اللہم مرحمہ وَإِن جَلَسَ يَنْتَضِرُ السَّلَاةِ صَلَّةَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لَهُ اللہم مرحمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں بیان کی کہ اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیں ہیں پہلی بات یہ کہ بے شک بندہ جب نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے اب یہ مرد و خواتین دونوں کو شامل ہے مرد یا تو مسجد میں نماز پڑھیں یا خواتین مسجد میں نماز پڑھیں یا خواتین اپنے گھر میں نماز کا احتمام کرے جہاں ان کے لیے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے تو اگر نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھے رہے تو فرشتے ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اللہ تو اپنے اس بندے پر رحم فرما دے اور آگے کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز کی جگہ میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تب بھی فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے اس بندے کو اپنی اس بندی کے گناہوں اور خطاہوں کو معاف فرما دے اللہ تو اپنے اس بندے پر اپنی اس بندی پر اپنی رحمت کو نازل فرما دے لہذا ناظرین اگر ہم فرشتوں کی رحمت کی دعاوں کے حصول اور طلبگار ہیں فرشتوں کی دعائیں مغفرت کے حاصل کرنے والے اور اس کے طلبگار ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے بعد نماز کی جگہوں میں بیٹھے رہے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر اس کی بڑھائی اور اس کی بزرگی بیان کرے اور ایسے ہی خواتین اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز کے بعد اپنی جگہوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اس کی بڑھائی کرے اس کی بزرگی کی بریائی اور قرآن مجید وغیرہ کی تلاوت کرے انشاءاللہ فرشتوں کی دعا اور ان کی دعا رحمت اور دعا مغفرت کو ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ